اسلام علیکم کلاس کیسے ہیں آپ سب آج ہم نے جو پڑھنا ہے وہ ہماری نئی نظم ہے پیاری آپی اور اس کی شائرہ ہے فوزیہ احسان شائرہ ہوتی ہیں مونس اور جو شائر ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں مذکر پیاری آپی جو نظم ہوتی ہے وہ کسی بھی کسی بھی انداز میں ہوتی ہے وہ انداز مذہب میں بھی ہو سکتا ہے اور وہ سنجیدہ بھی ہو سکتا ہے ہم اپنا سٹارٹ کرتے ہیں کمرے میں کودہ کالا سا چوہ کمرے وہ اس کا جو واحد ہے وہ ہے کمرہ میں کودہ کودہ کا مطلب ہوتا ہے معنی ہوتے ہے اس کا uچھلنا اب uچھلنا سے اگر آپ لوگ کوئی جumlہ بنائیں گے uچھل کر بنائیں uچھلنا میں uچھل کر بستر سے گر پڑا میں uچھل کر بستر سے گر کمرے میں کودہ کالا کالا ہے اس کی مجزاد کیا ہوگی گورہ یا سفیت سا چوہ اب چوہ جو ہے وہ واحد ہے یہاں پر جس کی ہم جمع کریں گے تو چوہے ہو جائے گا کمرے میں کودا کالا سا چوہا اگر میں اس کو کروں کمرے میں اچھلا کالا سا چوہا آپی نے میری جب اس کو دیکھا آپی نے وہ ایک سٹوری بتا رہے ہیں کہ کمرے میں کودا کالا سا چوہا آپی نے جب میری جب اس کو دیکھا جب آپی نے دیکھا تو کیا ہو رہا تھا کہ کمرے میں کالا سا چوہا کودا اچھل کر اور کودنا ایک ہی چیز اچھل کر کودنا اچھل کر معنی آپ کر سکتے ہیں کودنا جیسے ہم نے کودا کا کیا ہا اچھل کر تو آپ وہی اس کا جو ہے بنا سکتے ہیں جملہ اچھل کر وہ بولی بولی کہ اوف میری توبہ اب اوف میری توبہ یہ ایسے الفاظ ہوتے ہیں جو ہم یوز کرتے ہیں کسی بھی حیرانگی کو شو کرنے کے لیے جذبات کو شو کرنے کے لیے جذبات کو بتانے کے لیے اوف میری توبہ اوف میری توبہ کہاں سے یہ آفت 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 ہوتی ہے جو ایک دم سے مصیبت آ جانا کہ ایک دم سے کسی چیز کا واقعہ ہونا کہاں سے یہ آفت چلی آئی اللہ اب یہ کس کے بارے میں بات کر رہے ہیں یہ چوہے کے بارے میں کہہ رہے ہیں وہ آپی کیا کہتی ہیں کمرے میں کودا کالا سے چوہا آپی نے میری جب اس کو دیکھا اچھل کر وہ بولی کہ اوف میری توبہ کہاں سے یہ آفت چلی آئی اللہ اب اگر آپ آفت کا بنائیں جملہ بنائیں آفت مصیبت یہ کیا مصیبت ہے آفت کہاں سے یہ آفت مصیبت چلی آئی ٹھیک ہے میری آئی شامت شامت کا مطلب بھی مصیبت ہی ہوتا ہے میری آئی شامت شامت شیمنف شامیمت اگر آپ لوگ اپنا کام اچھے سے یاد کر کے نہیں آئے گے تو آپ کی شامت آئے گی میری آئی شامت وہاں سے جو گزرا مجھے دیکھ کر وہ یہ چیخیں کہ رک جا مجھے دیکھ کر وہ یہ چیخیں اب چیخیں ہیں چیخیں کا کیا مطلب ہوتا ہے چلانا چیخیں ہیں نا چیخیں مجھے دیکھ کر وہ یہ چیخیں اب چیخیں یہ مطلب ہوتا ہے چلانا کہ رک جا مجھے دیکھ کر وہ یہ چیخیں اب چیخیں کیوں یوز ہو رہا ہے کیونکہ وہ ان کی آپی ہے نا وہ آپی کے لئے یوز کر رہا ہے ایک رسپیکٹ میں مجھے دیکھ کر وہ یہ چیخیں کہ رک جا میرے پیارے بھائی زرالانا دنڈا میرے پیارے بھائی اپنے بھائی کو وہ بتا رہی ہے کہ میرے پیارے بھائی ندائیہ یہ کونسا ہوتا ہے ندائیہ کسی کو ندائیہ کسی کو بلانے کے لیے میرے پیارے بھائی وہ اپنے بھائی کو یہاں پر بلا رہی ہے میرے پیارے بھائی زرالانہ ڈنڈا ڈنڈا کیا ہے واحدہ یا جمع یہ واحدہ ہے اگر اس کی جمع کریں گے تو ڈنڈے ہو جائے گا میرے پیارے بھائی زرالانہ ڈنڈا مگر میں نے سوچا کہ یہ میری آپا اب وہ کیا آگے سے بھائی کہہ رہے ہیں کہ اگر میں نے سوچا کہ یہ میری آپا مجھے روز کہتی ہیں بلکل نکمہ مطلب کہ مکمل نکمہ نکمہ ہوتا ہے نا کارا نا لائک انہیں لگتا ہے کہ میں کوئی کام نہیں کر سکتا اس لئے وہ کہہ رہے ہیں کہ مگر میں نے سوچا کہ یہ میری آپا مجھے روز کہتی ہیں بلکل نکمہ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے تو وہ کام کہہ رہے ہیں آپ کی کچھ الفاظ ہیںảoفاظ منی جیسے اچھل کر کود کر آفت PM چیخی چلا نا ٹھوڑا ڈنڈا !!! نا کارا نا لائک اس کے آپ نے اپنے اس کو استعمال کر کے ان کی جملے بھی بنانے ہیں اور اس میں سے جو واحد جمع ہوں گے ان کو آپ نے واحد ہوں گے ان کو جمع کر کے جو جمع ہوگے ان کو واحد کر کے اپنے اپنا پیرا گراف بنانے ہیں